بلکم ایک ہم بار بار اپنے پرگرام میں نشان نہیں کرتے رہے کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر ایک اندھا کواں ہے جس کی وجہ سے ماضی کی کئی حکومتوں کی غلط پالیسی رہی ہے معاشی حالات میں سیاسی فیصلے اور ہمیشہ مسائل کا شورٹ ٹرم سلوشن ڈوننا تئیس کی وجہ رہی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے انرجی سیکٹر کا سرکلر ڈیڈ ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے سے تضاوز کر چکا ہے اس میں گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ دو ہزار نو سو اور پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ دو ہزار چھ سو ارب روپے ہو چکا ہے لیکن اب نگراہ حکومت کی جانب سے حالات پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں خوش آئند بات یہ ہے کہ کے الیکٹر کے مسائل حل ہو گئے جس کے بعد ڈسکوز کا خضیہ بھی حل ہونے جا رہا ہے پچھلے ہفتے سات سال کی تاخیر کے بعد نگراہ وفاقی حکومتوں کے الیکٹر کے درمیان تین اہم معاہدوں پر دستقت ہوئے جس کے تحت کراچی کو نیشنل گریٹ سے بجلی کی مستحقہ فراہمی کو یقینی منائے جائے گا اس کے علاوہ بجلی کے نرخ میں فرق کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو سب سے لی کے الیکٹر کو ملنی تھی وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے گویا اب کے الیکٹر کے ری سیل کے لیے تیار ہے نگراہ حکومت نے ڈسکوز کی کارکردنگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اصلاحات کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ڈسکوز کو پرائیوٹ مینجمنٹ یا کسی اور فارمیلی کے ذریعے اس کا ریزولف کرنے کا معاملہ اس وقت بہت ایکٹیبلی ڈسکاس ہو رہا ہے اور اس پر جلد عمل کی امید بھی ہے اس کے علاوہ سعودی سرمایہ کاریب القصوص پیٹرولیٹ کے شعبے میں آ رہی ہے پاکستان کو تیل اور گیس کے نئے ذکار کی دریافت کی اشید ضرورت ہے حکومت کو امید ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے غیر ملکی کامپنیز کی دلچسپی کا اظہار کریں گی کیونکہ اس حوالے سے بینل اقوامی کامپنیز کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں حکومت کے مطابق تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اب بھی ملک کے ساٹھ سے ستر پیسند رقمے کو ایکسپلوڑ نہیں کیا جا سکا ہے حکام کے مطابق اس وقت ملک میں ملکی اور غیر ملکی کامپنیز تیل اور گیس کی تلاش پر کام کر رہی ہیں تاہاں پچھلے تیرہ سال میں پاکستان سے دس غیر ملکی ایکسپلوڑیشن کامپنیز کام چھوڑ کر جا چکی ہے سب سے اہم اس وقت چیلنج جو ہے بنگران حکومت کے سامنے اور اس وزارت کے سامنے وہ ہے پاکستان میں گردشی قرضوں کا مسئلہ اور اس گردشی قرضوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سرطور کوشش کی جا رہی ہیں اس میں بھی بہت مضبط پیشت اپنی خبریں ہیں ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی نگران وفاقی وزیر توانائی بجلی اور پیٹرولیم بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فرسٹ تینگ فرسٹ اور وہ ہے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ اور خاص طور پر یہ جو ہمارا بجلی کے سیکٹر کا ہے گرد گیس کے سیکٹر کا ہے اس سلسلے میں ہم یہاں سیکڑو پروگرام کر چکے ہیں آپ سے بھی جب بات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کی حوالے سے جو کوششیں ہیں اس کی بات کی ہے آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہم کوئی اس میں کوئی پوزیٹیف ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے بڑی اس میں ایک بریک تھو نہیں کیا ہے تو کوئی کانکریٹ ڈیویلپنٹ کی ہے پہلی بات تو ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہم نے گیس پرائیسیز بڑھائی تھی اس کے بعد سرکولر بڑھنا رک گیا ہے تو وہاں پہ وہ سٹاپ ہو گیا ہے لیکن ماضی کا سرکولر جیسے آپ نے کہا انٹریس کے ساتھ پانچ ہزار نو سو ہے بغیر انٹریس کے ساڑھے چار ہزار رپے تو میں ساڑھے چار ہزار رپ کی بات کرتا ہوں انٹریس تو اتنا جو کامپوننٹ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جتنا آوائیڈ کر سکیں وہ آوائیڈ کریں اور جتنا رائٹ آف کروا سکیں وہ کریں اب ساڑھے چار ہزار تقریباً پندرہ بلین ڈالر بنتا ہے اس میں دو سٹیپ میں سو کرنا پڑے گا حال دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں از ایک کانٹری یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ سرکولر ریٹو ختم تو ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ as it is for the next 5-10 years رہے کیونکہ اس کے نقصان دو بہت بڑے ہیں پہلی بات تو اس کے اوپر ہمیں سود دینا پڑتا ہے جو ہم نے فائننسنگ کی ہوئی ہے سیکنڈلی ہماری جو کمپنیز ہیں پی ایس او، او جی ڈی سی، ڈسکوز، جنکوز ان سب کی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ بہت ویک ہو چکی ہیں ان کے پانچ پانچ سو، چھے چھے سو ارب کے ان کے ریسیبرز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ریسیبرز نہیں آرہے تو ان کی بینک لائنز چھوک ہو رہی ہیں تو ہم اس کو حل کرنا پڑے گا جلدہ جلدہ پہلا سٹیپس کا جو ہوگا معظمی بھی اس پہ کوشش ہوئی ہے لیکن انفرچنیٹلی وہ نہیں ہو سکا کہ جو آپس کی ٹرانزیکشنز ہیں جو ریسیبل پییبل ہیں ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں کام کیا ہے پچھلے تین ماہ سے اس کو پر کام ہو رہا تھا اور اب ہم نے ایک سرکولر ڈیٹ کی سکیم فائنلائز اپنی طرف سے کر لی ہے پاور ڈیویجن نے لیکن وہ اب جائے گی منسٹری فائنلائز کے بعد ان کی اپرووال ہوگی پھر آئی ایم ایف کی اپرووال ہوگی کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی اپرووال کے ساتھ ہی سارا کام ہوگا تو یہ کوئی پلان ہے جی اس میں ہم نے پہلی بار پاور اور پیٹرولیم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے اور ہم نے اس میں جو سکیم بنائی ہے تقریباً ون تھرڈ جو سرکولر ڈیٹ ہے تقریباً ساڑھے بارہ سو ارب کا وہ اس سے کلین اپ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس تین تیس سو ارب کا سرکولر ڈیٹ رہے گا لیکن اس کے لئے پھر فنڈنگ لائنز وغیرہ اور ارینج کرنی پڑیں گے وہ ایک لانگ ترم ایشو ہے میڈیم ترم ایشو ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے تو اس سکیم پہ اگر انشاءاللہ اپروول مل جاتی ہے آئی ایم ایف پی تو بارہ سو ارب کا سرکولر ڈیٹ جب کلین ہوگا تو کمپنیز کے جو ریسیبس پیوزیں بہت سارے کلین اپ ہو جائیں گے اور ان کی فنینچل ہیل بہت بہتر ہو جائے گی یہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ فنینس کو بھیجیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ نچا پروول اگر ہوئی تو اس سے پہلے یہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ڈون کامپنیز ہیں یہ اپنے ڈیویڈنس وغیرہ دے اور اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں شور اپ کرنے کے تو یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے اس میں اور چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے یا یہ جس کا فوکس صرف یہ ہے جو بھی آپ نے بیان کیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو بھی اس کے اندر فنڈنگ جائے گی وہ پھر اس میں کچھ ڈیویڈنس ہوں گے کچھ لون پیمنٹس ہوں گی وہ تمام ایسپیٹس کو سامنے رکھ کے ہم نے بنایا ہے تو اب آپ کا پلان کیا ہے کیونکہ اب نگران حکومت کے جو ہیں یہ تقریباً چار ہفتے باقی ہیں تو کیا آپ کا پلان ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ پہنچا کے اس کو کسی جگہ کو یعنی کہ ہم عوام کو بتا سکے کہ یہ پلان ہو گیا ہے کیابنٹ نے اپروف کر دیا ہے اور پھر آنے والی حکومت اس پہ عمل درامت کرے گی اس کو اس جگہ تک لے جانا ہے جی دیکھیں اس میں مین جو کام تھا وہ سکیم کو پورا فائنلائز کرنا تھا اس میں بہت ڈیٹا بہت نمبرز کافی سمیل آلیس تھا وہ چیز تو ہو چکی ہے جہاں تک اپروفل ہے ہمیں اگر آئے میں اس اپروفل مل جاتی ہو منسٹری فنانس اپروفل مل جاتی ہو پھر یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا یہ کام تقریباً دو ہفتے کا کام ہے اگر یہ اپروفل ہو جاتی ہے پھر اس کی ایمپلیمنٹیشن تو آسان کام ہے تو اب مین ہم نے سکیم فائنلائز کر لی اب ہم اپروفل کے لیے جا رہے ہیں اگر اپروفل ہو گئی تو انشاءاللہ اگزیکوشن اس کی پھر will not take much time تو اچھا ایک اور بڑا قدم جو لیا وزارت بجلی نے اور آپ لوگوں نے وہ یہ کہ پاکستان میں صلیتوں کی بجلی بہت انتہا مہنگی ہے ایک جانب بجلی مہنگی ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے آپ لوگوں نے بڑا اچھا ایک پلان بنایا انڈسٹری نے اس کو welcome بھی کیا ہے مگر گراؤنڈ پہ ابھی وہ نظر نہیں آیا ہے یہ بھی وہ چیز ہے کامران بھائی جو کہ کافی مشکل کام تھا اور ماشاءاللہ ہماری جو پاور اور پیٹرولیم کی ٹیم پاور کی ٹیم نے سپیشلیس پہ بہت کام کیا ہے پرابلم تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے پرابلم یہ ہمارے ہاں کہ ہماری جب تک بجلی بکے گی نہیں ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ نہیں کر سکیں گے کیپیسٹی پیمنٹ ہم پے کرتے ہیں چالیز دار میگا وارٹ یا پینتالیز دار میگا وارٹ پہ اور بجلی میکسیمم بیچتے ہیں پچیز دار میگا وارٹ تو ایک تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ہے سیکنڈ ایشو ہے کہ ہمارا جو کاؤس سٹرکچر ہے اس میں ستر فیصد تو فکسٹ ہے آپ نے کرنے ہی کرنی ہے جو ریونیو سائیڈ ہے اس پہ سارا ویریابل ہے اگر بجلی میری نہیں بکتی ہے تو فکس پیمنٹ نہیں آئی گی تیسرا کروس سبسیڈی بہت زیادہ ہے ہم سالانہ چھے سو ارب کی کروس سبسیڈی دیتے ہیں ڈومیسٹک سیکٹر کو اس میں سے دھائی سو ارب دیتی ہے انڈسٹری جب تک پاکستان کی انڈسٹری نہیں چلے گی آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے آپ کی کرنسی بھی سٹیبل نہیں ہوگی اور کرنسی سٹیبل نہیں ہوگی تو فیچر میں پاور ٹیریف بڑھتا ہی رہے گا بکوز آپ کا ٹیریف جو ہے وہ ڈالر بیسٹ ہے بہت زیادہ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں پاور کی پریسز نہ بڑھیں ہمیں اپنے ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی وہ ان میں ڈالر لانا پڑے گا اس کے لئے انڈسٹری چلانی پڑے گی تو ہم نے جو سکیم بنائی ہے اس کے اندر کراس سپسیڈائزیشن تھوڑی سے ہم نے ایجسمنٹ کی ہے فکسٹ اور ویریابل پہ ہم نے ایجسمنٹ کی ہے تو اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ انڈسٹری کو ہم نو سینٹ کی بجلی دیں اور یہ پاسیبل ہے اس کی بسکیم انہیں بنا لیے اور نو سینٹ پہ بجلی اس لئے دینی پڑے گی کمران بے کہ اگر آج ہمارے ملک میں بجلی جو انڈسٹری کو ملتی ہو چودہ سینٹ کی ملتی ہے چودہ سینٹ پہ پاکستان کے انڈسٹریلیسٹ بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا جب آپ نو سینٹ کی بجلی دیں گے تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ بڑھے گی اور بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا آج ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ گیس کو پریفر کرتی ہے گیس سستی پڑتی ہے پاور کے مقابلے میں پاکستان میں گیس کم ہے پاور زیادہ ہے تو جب آپ نو سینٹ کی بجلی دیں گے تو آٹومیٹکلی لوگ گیس سے پاور پہ شفٹ ہوں گے گیس آپ کراچی الیکٹری جنریشن پلانٹس ان سب کو دیں گے تو اوورال ملک میں جو انرجی کا پورا سیکٹر ہے وہ ہلدی ہوگا اس سے اس کی بھی سکیم نے بنا لی ہے اگین یہ ہم اگلے ہفتے یہ بھی بھیج رہے ہیں فینینس کو اس میں بھی آئی ایم ایف کے اپرویل ہوگی ہماری طرف سے پورا کام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ایم ایف کے اپرویل جب اللہ نے چاہے ہو گئی تو پھر یہ بھی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا یہ بجلی کا جو تباکن شعبہ ہے یہ کسی صورت سے صحیح نہیں ہو سکتا اس میں بھی ہم درجلوں پرگرام کر چکے ہیں جب تک کہ ہم اپنے ڈسکوز کے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے ٹرانسپیشن اور ڈسٹریبیشن کے اپنے مسائل اور یہ جو ہے آپ سے بھی اس سلسلے میں جب سے آپ نے یہ وزارت سمالیہ بات ہو رہی ہے انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی کانکریٹ سلوشن ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کیا آپ لوگ ایسی چلے جائیں گے چھوڑ کے اس کے اندر پہلی بات تو میں یہ بات ایکسپ کرتا ہوں کہ ہماری جو انٹینٹ تھی کہ پہلے دو ماہ کے اندر میں نے کہا بھی تھا کہ دو ماہ کے اندر یا دیر ماہ کے اندر اس کو ہم لانگٹرم کنسیشن کی اپرول وغیرہ لے کے اس پہ کام شروع کر دیں گے اس میں تھوڑا سا ہمائی طرح سے ڈیلے ہوا ڈیلے کی وجہ یہ تھی کہ تین ڈیفرنٹ تھاٹس تھے پروونچلائزیشن پریوٹائزیشن لانگٹرم کنسیشن اب لوگوں کو کنونس کرنا ایک سرٹن ایک فرم اس پہ لانا ہمارا خیال تھا کہ ہم ڈیٹ سے دو ماہ میں اس پہ آگے بڑھ جائیں گے ہمیں کوچھ چار ساڑے چار ماہ لگے اس اچھی بات ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے لیکن فائنلی لانگٹرم کنسیشن پہ ہمیں اس کو دینا ہے ہم نے جو ترکی اور باقی موڈلز سٹیڈی کیے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہی پاکستان کا مسئلہ لگا اگر ہم نے پرائیوٹائز کر دی تو ہم کوریوں کے مول بیش دیں گے یہ لانگٹرم کنسیشن پرائیوٹ سیکٹر مینیج کرے اس کو اس پہ ہم نے تمام منسٹری سے کومنٹس لے لیے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے اس کو ہم کیابنٹ کمیٹی آن پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کے پاس لے جائیں بکہ یہ تمام کی تمام ڈسکوس پرائیوٹائزیشن لسٹ میں جب سی سی او پی اپروو کر دے گی تو پھر اس کو ہم کیابنٹس اپروو کرا کے انشاءاللہ اپرووال ہمارے ٹینئور میں انشاءاللہ ہو جائے پھر امپلیمنٹیشن ہمارے سیکٹر میں ہمیں بہت انویسمنٹ کی ضروریشن سیکٹر کے اندر ہمارے اور درجوں ہمارے پاس پوٹینشل ہے اور آج آپ آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی آپ سعودی عربیہ سے واپس آئے ہیں کئی بار اس سے پہلے گئے ہیں اور سعودی عربیہ کا بڑا انٹریسٹ ہم نے دیکھا ہے اپنے سیکٹر میں کیا لیٹسٹ ہے وہاں سے لیٹسٹ دو چیزیں پہلی بات تو بہت زیادہ انٹریسٹ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے میں کیونکہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انویسٹر ہے اس کو تین چار چیزیں چاہیئے اس کو مارکٹ چاہیے جب اس کا مال بکے پرویٹی بلیٹی ہونی چاہیے پروجیکٹ کی لیگل سسٹم ٹھیک ہو فانانچل ان پییمنٹ سسٹم ٹھیک ہو ماشاء اللہ ہمارے پاس چاروں چیزیں ہم آفر کرتے ہیں چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہمارا تو وہاں سے انٹریسٹ بہت زیادہ ہے سیکنڈلی جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر کافی انٹریسٹ ہے ان کا مائننگ سیکٹر میں بہت انٹریسٹ ہے ایکسپوریشن میں ہے رینیویوبلز کے اندر ہے ریفائنری کے ہم نے پہلے بات کی تھی ان سے لیکن ان کا گلوبلی جو ان کا جو ایک ڈریکشن ہے وہ ریفائنری کی جگہ کروڈ ٹو کیمیکل کی طرف ہے تو ان چیزوں میں انٹریسٹ ہے اب تھوڑا سا ہمیں محنت کرنی ہوگی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا ہمیں بینک ابل پروجیٹ بنا کے ان کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے ان کو لانا ہوگا ہماری بات ہوئی وہاں پر ایک کمپنی سے اس نے ہمیں کہا جی ہم دو سال سے آپ کے ملک سے بات کر رہے ہیں ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ہم ان دو سالوں میں ازبیکستان میں ہم نے ساتھ ارب ڈالر کی انمیسمنٹ کر دی